افغان دانماؤں کے حالیہ بیانات کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں تیز ہی مانی خیز ہے پاکستان میں دہشت گرد کاروائیوں سے متعلق معلومات افغان حکومت کو فراہم کر دی ہیں پاکستان مخالف دہشت گردوں کے حراف افغان حکومت کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے نگرہ وزریعظم انواراللہ کاکھڑ کی پریس پر پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی چار دہائیوں تک میرز بانی کی تصدیق شدہ دستاب ساتھ کے حامل چودہ لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں رہائش پذیر ہے پاکستان افغان عبان کی سہولت کے لیے افغان پرانزر ٹریڈ کو جاری رکھے گا رضا کرانہ واپس جانے والے افغان شہریوں کو عزت اور اعترام سے بھیجوا رہے ہیں وزیراعظم غزہ میں خواتین اور بچے شہید ہو رہے ہیں اسطبطالوں پر حملے کیا جا رہے ہیں غزہ میں جاری بربریت فوری بند ہونی چاہیے سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس ہو رہا ہے اجلاس میں فوری جنگ بندی اور امدادی ساوان کی رسائی پر توجہ دی جائے گی وزیراعظم انوار الحق کاکر اقتصادی تعاون تنظیم کے دوروں سا سربراہ اجلاس آج تاشکن میں ہوگا وزیراعظم آج اپنے دوروں سا سرکاری دارہ ازبیکستان کے لیے تاشکن روانہ ہو رہے ہیں وزیراعظم انوار الحق کاکر پاکستان کی نمائندگی کریں گے تجارہ ٹرانسپورٹ تبانائی اقتصادی ترقی اور رباوت کے فروغ کی آزم کا عیادہ ہوگا اس مواقع پر وزیراعظم کی عالمی رہنموں سے ملاقاتیں بھی شدیو نگرہ حکومت اور عسکری قیارت کی کوششوں کے سمرات سرمایہ کاروں کا اعتماد بہار پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دورانے ٹریڈنگ ہنڈرڈ انڈیکس چپن ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا موسیقی 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 نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری مزید تین سو اچھے افراد شہید مجموع اتعداد دس ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی چار ہزار دو سو سنتیس بچے شامل غزہ میں پانی خوراک اور عدویات میسر نہیں پینتیس میں سے سولہ ہسپتال بند سہونی فاج کا شمالی غزہ میں چلڈرن ہسپتال خالی کرنے کا حکم مغربی کنارے میں مہاجر کیمپ پر بھی بمباری موتہدہ عرب امراد کا غزہ میں فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کا اعلان الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اترازات کی سماعت کا چھٹا روز سوبوں اور اسلامباد کے رئے مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو چوبیس سے اترازات جمع کرائے گئے تمام اترازات کی سماعت کے بعد تیس نمیمبر کو حلقہ بندیوں کے حتمی اشارت کر دی جائے گی حکومت اور اسکر قیادت کے احکمات زخیر اندوزوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری چھہزار پانسو لینانوے ماترک ٹن کھا چھہزار نو سو چانوے ماترک ٹن جینی اور دو ہزار تین سو سر سٹھ ماترک ٹن آٹھا برامت کر لیا گیا نکرا حکومت اور اسکر قیادت کا بھارتی خفیہ ایجنسی را کی پاکستان میں دہشت گردی پر سوشل میڈیا میں اعتراف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آگئے پاکستان میں دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے را سے جڑے اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں نیاوالی ائر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی سوشل میڈیا پر دے دی گئی تھی حملے اور کلیرنس آپریشن کے دوران یہ ایکاؤنٹ سے ایسی ویڈیوز نے شیئر کرتے رہے جو دہشت گردوں کے موبائل سے بنائے گئی تھی جھوٹے اور فیک ناموں سے بنائے گے ایکس ایکاؤنٹس مودی سرکار اور بھارتی ایجنسی را کے اوچھے ہتھیار ہیں تنزیہ نکار مانی لانڈرنگ، سمکلنگ، منشیات فروشی، انسانی سمکلنگ اور انفارمل ایکنومک اکاؤنٹس بھی بھارت میں سرے فیرس مودی سرکار بسی پیمانے پر دہشت گرد تنزیموں کو مانی تاون فرہم کر رہا ہے بھارت میں پرتشدود انتہا پسند تنزیموں نے منظم نیٹ بکس کے ذریعے فونڈ سے کٹھے کیے فیٹف کی سماعت کے دوران ہندوستان کی جرائیم کی لمبی فیرس منظر آم پر آ گئی ہندوستان کو جلد ہی فیٹف کی بلیک لسٹ پر بھی شامل کر دیا جائے گا زرائے پنجاب میں اس موقعی شدت میں اضافہ لاہور ڈویجر میں چار روز کے لیے محالیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ لاہور، گجرہ والا اور حافظ آباد بھی تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں بند کرنے کا فیضہ بھارت میں پاکستان سے چار گناہ زیارہ فصلیں جلائے جا رہی ہیں جس کے وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں حکومت کی ہدایت پر ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن جاری میپ کو ریجن میں مزید ستانوی سارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے اناسی لاکھ تیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کوئٹا سمیت بلوچستان میں نادہ ہندگان کی مزید چار سو اکتیس کنیکشنز منقدے لیس کو کن صداد بجلی مہم میں اکسٹھ روز میں چاہویس ہزار سے زائد ملزوان بجلی چوری میں ملاوث پائے گئے بجلی چوروں سے ایک ارب تیرانوے کروڑ چھپیس لاکھ سے زائد روپے جرمانہ اکیمت میں وصول کیے گئے لیڈیزرڈ ریلی کا کل سے آغاز خواتین سمیت ایک سو سے زیرہ ڈرائیورز حصہ لیں گے ڈرٹ بائیک اور کواڈ بائیک سوار بھی شرکت کریں گے چار روزر ایلی چوبارہ لہیہ کے نواہی علاقے سے شروع ہوگی ایونٹ کے طرح جھومر کبڑی کلچرل شو فوڈ سال پپٹ شو بیڈک شو تاریخی ڈرامے سکین اگرام اور کواڈی بھی پیش ہی جائے گی وزریعالہ پنجاب موسی نقوی کی تھل ڈیزرڈ ریلی کے لیے بہترین انتظامات کی ہدا ہے جان ایلیہ کی برسی آج منائے جا رہی ہے جان ایلیہ کوردو نصر اور نظم میں ان کی منفرد اسلوب اور غیر روایدی انداز نے ہم مصروں میں ممتاز کیا شاعری میں وہ اپنے منفرد لب و لہجے اور روایت شکنی کے سبب خاص و حم میں مقبول ہوئے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیرویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں حمام علیہ خبرنامے کا بقاعدہ خاص کریں گے پاکستان میں دیشتگرد کاروائیوں سے متعلق معلومات افغان عبوری حکومت کو فراہم کی ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن کوئی ٹھوس اقتماعت نہیں کیا گئے افغان حکومت کی طرف سے مصبت ردیمل نانے پر اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے کا فیسٹا کیا ہے اسلام بار میں نیوز کانفرنس میں وزیراعظم نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے ملک واپس آنا ہوگا رضا کرانا واپس آنے والے افغان شہریوں کو عزت اور احترام سے بھیجوا رہے ہیں افغانستان سے منسلک تمام بارڈر کراسنگ پر واپس آنے والوں کے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں تصدیق شدہ دستویزات کے حامل چودہ لاکھ افغان مہاشرین رہائش وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے سہولت کے لیے افغان ٹرانسٹ ٹریٹ جاری رکھے گا پاکستان نے گزشتہ چوالیس برس میں چالیس لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کا اور محدود وسائل کے باوجود نہائیت خندب ترشانی سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ نپایا اگست دو آزار اکیس میں افغانستان میں عبور حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ قوی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا باعمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی رائیں استوار کریں گے پاکستان مخالف گروہوں خصوصا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ساٹھ فیصد اور خودکش حملوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے دو سالوں میں دو ہزار دو سو ستا سٹھ معصوم پاکستانی شہریوں کی جانے اس اندھوناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں جس کے ذمہ دار تیلے کے طالبان پاکستان کے دہشتگرد ہیں اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد بار یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں بدمنی پیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریخ وطن کا ہے اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو یکم نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بیجنے کا فیصلہ کیا نگرامز ریاضم نے کہا کہ غزہ میں خواتین اور بچے شہید ہو رہے ہیں اسفتالوں پر حملے کیا جا رہے ہیں غزہ میں جاری بربریت کو فوری بند ہونا چاہیے صورتحال پر شدید تشویش ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجراس ہو رہا ہے اجراس میں فوری جنگ بندی اور امدادی سامان کی رسائی پر توجہ دی جائے گی غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے بچے شہید ہو رہے ہیں خواتین شہید ہو رہے ہیں اسپتال پر حملے ہو رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سعودیہ ہمیں ایک سپیشل سیشن کنبین ہو رہے ہیں اسی حوالے سے پرائم اس میں اوبجیکٹو یہ ہے کہ فل فور جو وائلنسز کی سیزیشن ہو رک جائے اور جو یومن کوریڈور ہے وہ اسٹابلش ہو اور عدویات خوراک یہ تمام چیزیں پہنچیں اقتصادی تعاون تنظیم کا سولوہ دو روزہ سربرائج راس آج سے عزبکستان کی دارہ حکمت تاشکن میں شروع ہو رہا ہے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے تفصیل بتائیں گے اکرام علیہ محسوس اقتصادی تعاون تنظیم خطے کے دس رکن ملکوں پر مشتمل ہے پاکستان ایران اور ترکیہ تنظیم کے بانی ارکان ہیں سربرائج لاز تذویراتی رہنمائی سیاسی حمایت اور علاقائی و عالمی امور پر تبادل خیال کا سب سے بڑا فورم ہے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ تاشکن میں ہونے والے سولویں سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اپنے قلیدی خطاب میں وزیراعظم ایسیو ویجن دو ہزار پچیس کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے پاکستان ایسیو کے خطے میں مواصلاتی روابط اور مشترکہ خوشالی کے اہداف کے حصول کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم فورم میں تجارت، مواصلاتی روابط، توانائی، سیاحت، اقتصادی ترقی اور پیداواری شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کی اعظم کا بھی ایادہ کریں گے سربراہ اجلاس میں پاکستان کے علاوہ ایران، کازکستان، کرغستان، تاجکستان، آزربائیجان، ترکمنستان اور ترکیہ کے سربراہان مملکت و حکومت کی شرکت متوقع ہے وزیراعظم دورہ تاشکنگ کے دوران، ازباکستان کی قیادت اور اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کے ساتھ دوترفہ ملاقاتوں میں خطے سمیت دگر امور پر باتچیت بھی کریں گے سربراہ اجلاس میں ایسیو کے تحت مختلف جاری پروگرامز اور منصوبوں کی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا اقتصادی تعاون تنظیم کے باری رکن کے حصیت سے پاکستان خطے میں روابط اور باہمی خوشحالی کے ایسیو اہداف کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے اکرام اللہ محسود پاکستان ٹیلیویجن نیوز وڈانسٹرین نکرا حکومت اور اسکر قیادت کی کوششوں کا سمرات سٹاک مارکٹ پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے جس سے سرماکاروں کا اعتماد مزید بہان ہوا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگی ہے آج بھی کاروار کے آغاز میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردستیزی دیکھنے میں آ رہی ہے دورانے ٹریڈنگ ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو اناسی پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے وقت سے مارکٹ نے نہ صرف آج ایک مرتبہ پھر چون ہزار کی نفسیاتی حد عبور کی بلکہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح چون ہزار چار سو انیس کی سطح کو پہنچا اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو ادارش لیں کہ نگران حکومت اور اسکری قیارت کی کوششوں کے سمرات نظر آ رہے ہیں زمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں زمیر عباس سٹاک مارکٹ ایک نئی حد کو چھو رہی ہے بلائے گا اس سے قبل لاز ٹائم چون ہزار سے زیادہ یا تریپن ہزار سے زیادہ کب ہوا تھا سٹاک ایکچینج ہنڈرڈ انڈیکس جی یہ جو آج ریکارڈ بنا ہے اس سے پہلے سب سے زیادہ جو نمبرز کوٹ کیے گئے تھے یا ریکارڈ کیے گئے تھے وہ دوہزار سترہ مائے میں ہوا تھے جب سٹاک مارکٹ جو ہے وہ تریپن ہزار ایک سو ستائیس پر جا کے بند ہوا تھا اس کے بعد اس میں گرامٹ دکھی گئی اور کافی مائنس میں چلا گیا تھا یہ سٹاک مارکٹ لیکن موجودہ حکومت میں ہم نے دیکھا خاص ہے انہوں نے بھی کافی محنت کی اور کافی تف دیسیجنز لیے جس کی وجہ سے معیشت کافی بہتری کی طرف گامزن رہی اس کا ہمیں اثر سٹاک مارکٹ پر دیکھنے کو ملا خاص ہے کہ جب آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مہایدہ ہوا تین ارب ڈالر کا اس کے بعد تو مارکٹ نے بہت زیادہ تیزی سے گروم کیا ہے فرس ستمبر سے لے کے اب تک مارکٹ میں تقریباً آٹھ ہزار سے زائد پوائنٹ سے زفع ہو چکا ہے اور اب مارکٹ بلند ترین سطح چون ہزار کراس کر چکی ہے اور اب جو بھی نیا سلسلہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے مارکٹ بڑھتی جائے گی نیا نیا ریکارڈ قائم ہوتا جائے گا کیونکہ اب یہ ہسٹری بناتی جا رہی ہے خاص طرح کے جو حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں یا جو پولیسیز دی گئے ہیں مواشی اس پر کافی اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے انویسٹرز کی جانب سے اور سروائے کر اپنا پیسہ کافی لگا رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے تیزی کی کہ آئی ایم ایف کا جو وفت ہے وہ حکومت پاکستان کی جو کمپلائنس ہے اس کے حوالے سے کافی پورا اعتماد ہے اور مطمئن ہے اور ہمیں جلد امید ہے کہ یہ جو ملاقات چل رہی ہے اس وقت آئی ایم ایف ڈیلیگیشن اور حکومتی ٹیم کے درمیان اس کے اختتام کے بعد تقریباً ستر کروڑ ڈالر کی ایک اور کس پاکستان کو موصول ہوگی کوشش یہ کی جاری ہے ان کے زیادہ سے زیادہ انڈرسمنٹ لائی جائے اور مولک میں خاص اگر ڈالر کے حساب سے تاکہ زیادہ سے زیادہ مبادرہ کے زخیر جائے اس میں مضبوطی آئے اور ڈالر کی جو روپیز اور پھر دوبارہ اب تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی بہت شکریہ آزمیر عباس آپ تفسیرات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں سٹاک ایکشینج میں چون ہزار کی نفسیاتی حد کو عبور کیا ہے جنانسو نیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے مائرے ماشیات شیری آر بٹس آپ نے ہمیں جوائن کیا شیری آر بٹس آپ بہت شکریہ پاکستان ٹیلویشن نیوز کو وقت دینے کے لیے بتائیے گا ہنڈرڈ اینڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے چون ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے کیا دیکھ رہے آپ دیکھیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں جو تیزی کا ہی لہر ہے وہ برقرار ہے کہ جو کریڈر ہے وہ پورا نگرہ حکومت کو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جساں سے اصلاحات کا ایجنڈا کار فرما ہے موجودہ حکومت اور آئی ایم ایس کی کمپلائنس کو پورا کیا ہے ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے خاص طور پر جو ہمارے یہاں سے اگوانستان کافی زیادہ ڈالر آٹ فلو ہو رہے تھے ان کو روپنے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر اگوانٹرالنے کے اوپر جو کٹ ڈاؤن کی ہے اس کے افراد ہماری نمودار ہونا شروع ہو گئے خاص طور پر جو کمپلین کے پوفیٹ ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہرسی میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے سمینہ ملک اسٹیم پریسیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر حتال حمود علوتہ بی امباسیڈرز میرے پرینڈز ڈیپلومیٹس وائس پریسیڈنٹ دینز پروفیسر فیکلٹی میمبرز گریجویٹنگ سٹوڈنٹ اینڈیر پیرنٹس السلام علیکم میری لئے میری عزت افضائی ہے کہ میں آپ کے درمیان اس وقت آؤں جب آپ خوشی کے لمحوں میں ہوں اور جو آپ نے علم یہاں پر حاصل کیا ہو اس علم کے حوالے سے دستاویز لے کر گھر جا رہے ہو اور زندگی میں قدم رکھ رہے ہو تو میرے لئے اور آپ کے لئے سب کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے میں سب سے پہلے اس یونیورسٹی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور اساتذہ کی کہ بڑی محنت سے انہوں نے آپ تک تعلیم پہنچائی ماشاءاللہ پچاس ڈپارٹمنٹس ہیں چورانوے ڈگری پروگرامز ہیں اور تقریباً چوتیس ہزار کی سٹوڈنٹ باڈی ہے جس میں سے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ لڑکیاں نصف سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ اچھا اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں تو آج کی میری آپ سے گفتگو ایک دل کی بات ہوگی اس وجہ سے کہ مسائل دنیا کے اندر اور خوشیاں آپ کی اور آپ کا فرض دنیا کے اندر کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں چار نقات پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ خود ہیں اور آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا دنیا کے اندر آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انسانوں کی اور پاکستانیوں کی دوسری بات اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب آپ کی بات کروں گا تو میں اس خاندان کی بات کروں گا جس میں سے آپ نکلے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر اس خاندان کی اہمیت تیسری دوسری بات میں آپ سے علم کی بات کروں گا کہ کیا یہ علم کافی ہے یا اس علم کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر کہاں کہاں جائیں گے اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اور وہ دنیا میں اقتدار کن کو دیتا ہے تیسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں خواتین سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہیرہ علم کا ہیرہ آپ کو ملا اور پاکستان کے اندر میں اب بھی اس بات پر پریشان ہوں کہ جو علم آپ کو ملا اس کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین ماشاءاللہ اپنے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے گھر بیٹھ بھی جاتی ہیں اچھی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں جو بہت اچھی بات ہے مگر یہ علم کا حاصل صرف یہی نہیں ہے علم کا حاصل یقینہ نہ اپنے خاندان کی پرورش کرنا مگر علم کا حاصل آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے علم کے اوپر بڑا انویسمنٹ ہے صرف آپ کے ماں باپ کا نہیں بلکہ آپ کے علم کے اوپر انویسمنٹ قوم کا ہے اور یہ انویسمنٹ اس غریب قوم کا ہے جو یہ محسوس کرتی ہے کہ اتنی اتنا بڑا یعنی پاکستان کے ایلیٹ میں آپ کا تصور اب ہونے لگا اور یہ ایلیٹ اگر گھر بیٹھ جائے اور علم کو استعمال نہ کرے تو میرے ملک اور وطن کا اور میری امت کا بھی ایک نقصان ہے تو لہٰذا میں آپ کے والدین سے آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پریٹیکل اپلیکیشنز کو زندگی میں کبھی بھی مت چھوڑیں یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ حریسمنٹ سے فری ماحول رہے آپ کے لئے یہ قوم کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے اور حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اچھی ریاست کس کو کہیں گے تو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ اچھی ریاست وہ جس میں ایک عورت زیور سے لیس یمن سے عدن تک جائے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ حریس ہوگی کہیں یا اس کے زیور سے چھینا جائے گا یا اس کی کہیں بے حرمتی ہوگی تو یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا ضروری ہے کہ سوسائٹی اس بات کو ویلکم کرے کہ عورت کی ذمہ داری خاندان کے ساتھ بھی ہے اور عورت کی ذمہ داری معاشرے کے ساتھ بھی ہے تو اس کا جابز کے اندر اس کا پروفیشن سائٹ کے اندر وہ داخل ہو سکے اور ضرورت پڑے تو چند سال کے لیے نکل سکے اور پھر داخل ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ شرما کر گھر بیٹھ جائے اور پروفیشن میں جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ محسوس کریں کہ اب یہ پیچھے رہ گئی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے تو بے انتہ ضروری بات کر رہا ہوں آپ سے یہ میڈیسن کے اندر اور پروفیشن کے اندر اور ہر پروفیشن کے اندر یہ کیفیت ہے کہ 50% of the women at least then sit at home and waste their studies unused تو لہذا میں آپ سے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں مردوں سے یہاں گزارش کرتا ہوں طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اسلامی وراست کے حوالے سے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر بزنس میں جائیں کام پر جائیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ was a working business woman all her life تو keep that in mind there is a religious encouragement for you to work there is a cultural discouragement in the region which discourages that تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم roots پر جائیں گے جب ہم پاکستان کی بات کریں گے جب ہم امہ کی بات کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پچاس فیصد آبادی امہ کی نون پروڈکٹیو رہے لہذا میرا فرض بنتا ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا کہ without participation of women in the life in the economic life of پاکستان پاکستان won't prosper so one of the reasons you see the lack of prosperity in پاکستان is because of women are not there in decision making as well as the economic corridors of power پھر میں علم کے حوالے سے بچوں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے یہ ان لوگوں نے ان اساتذہ نے میں آپ کا مشکور ہوں اساتذہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ دروازہ آپ کے لئے کھولا علم کا اور کسی نے برٹرن رسل سے پوچھا نہیں آئنسٹائن سے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے انسان کو کتنا علم ہے اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑی لائبریری میں داخل ہوا ہے اور اس لائبریری میں بہت سارے دروازے ہیں مجلس لائبریری میں بھی داخل ہوا ہے تو ایک کتاب اس کی سمجھ میں آئی ہے جو اس لائبریری کی شاید کیجی سے بھی کم ہو تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر علم بہت بڑا ہے کبھی اس بات کو اپنے ذہن پر مت سوار کرنا کہ آپ عالم بن گئے ہیں آپ نے صرف راستہ پکڑا ہے علم کی بہتات کائنات میں موجود ہے اس وقت کلاوڈ پر انسان نے جو علم دریافت کر لیا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے کہ اب لاکھوں ازہان کے اندر بھی وہ سمو نہیں سکتا تو لہٰذا علم کے حوالے سے آپ کا ایٹیٹوٹ انکساری کا رہنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں ساری زندگی تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے آپ کو کہ کم سے کم آپ طالب ہیں علم کے اور آپ کو دروازے کھولنے آگئے تو لہٰذا اتنا اپنے آپ پر سوار نہ کرنا دوسری بات یہ ہے کہ علم کو کبھی تاثب سے مت دیکھنا ابھی پہتے جنہوں ہم نے دیکھا جب علم آتا ہے تو ہر قسم کی سائنس آتی ہے اور مسلمانوں نے جب ترقی کی مسلمانوں کا جب رینیسانس ہوا یا مسلمانوں نے ایک کنٹینیوٹی میں ترقی کی تو ان کے دروازے علم کے حوالے سے بالکل کھلے تھے کبھی اس میں دھکیا نوسی کیفیت نہیں تھی کبھی علم کو مذہب کی بنیاد پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا پیسے جنہوں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ کسی کو سٹیم پیپر پر لکھنے ہی کا یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ فلانی تھیوری کا علم وہ نہیں پہنچائے گا لوگوں تک تو علم کے اندر جب آپ بخیل ہو جائیں گے کنجوس ہو جائیں گے کچھ علم کو روپ دیں گے اور کچھ علم کو ایکسپٹ کریں گے تو ایسا اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم علم ہے اس کو ہمیشہ ایکسپٹ کریں تو کبھی تاثب کی بنیاد پر علم کو مت چھوڑیں دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ سے اور آپ کے خاندان کی بات کرنی تھی تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ملا جو امانت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس امانت کے حوالے سے آپ کا معاشرے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے میں اس حوالے سے اسلامی وراست سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں دنیا پر نظر ڈالتا ہوں تو میں مادر پدر آزاد انسان کی سوچ سے بھی پریشان ہوں جو اس وقت آپ غزہ میں دیکھتے ہیں جس کے مطالف میں آپ سے گفتو ابھی کروں گا میں آپ سے گزارشیں کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت بڑا میری وراست ہے جس کے اندر مسلمانوں کے آن ایک چیز بالکل تیہ ہے کہ قانون کی شروعات سب سے پہلے اللہ کے کلام سے اور قرآن سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ سے پھر صحابہ اکرام اور ان کی احادیث کے حوالے سے ان کی پریکٹس کے حوالے سے تو جیسے آپ آج اور میں بھول نہ جاؤں تو پہلے ذکر کر دوں جیسے آپ آج کو آپ کو ڈگریز ملی ہیں اس کے اندر وائیوہ بھی ہوا ہوگا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وائیوہ لیتے تھے اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو ایک صحابی کو کسی ذمہ داری پر بھیج رہے تھے شاید تو پوچھا انہوں نے کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کروگے اپنے بچوں کے ساتھ جو فیصلے کریں گے فیصلہ کس بنیاد پر کروگے تو ان صحابی نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ جواب دیا کہ جی میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا تو می پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیکس پرسیل کہ اس کے بعد اگر قرآن میں تمہیں کلائریٹی سے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آپ کی پریکٹس آپ کی اسوہ حسنہ آپ نے جو فیصلے کی اس کی بنیاد پر کروں گا پھر انہوں نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے تو پھر کیا کروگے تو میں نے کہا جو اصول انہوں نے کہا کہ جو اصول تائین ہو کیا اس قرآن نے اور آپ کی پریکٹس نے اس کے بعد قیاس کر کر اس کی بنیاد پر فیصلے کروں گا تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جو قانون کی بنیاد بنی اور جب میں اس وقت آپ کے سامنے غزہ کا ذکر کروں گا تو میں واپس اس مسلمانوں کی فاؤنڈیشن پر آپ کو لاؤں گا کیونکہ مسلمانوں کیا قانون کی جو بنیاد بنی وہ یہی بنی اور پھر کیا دوسری تیسری بنیاد بنی کیونکہ میرے قرآن کے اندر میرے نبی نے سب سے پہلی پریکٹس یہ کی کہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا طبقہ تھا اور جو غریب تھا اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا اور میں نے کہیں پہلی صورت قرآن کی کوٹ کی تھی کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو آپ کے بلیف کا تائین کرتا ہے علیف لا میم کی جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتا ہے بلیف کا تائین کرتا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے دردیں ہیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور پھر جو پہلی چیز کہتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ this is the first thing in the Quran جو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو لوگوں کو دو آپ کے کھانے کے اوپر صرف بات شروع ہوتی ہے ماد و دولت اور اجمائے یہ جو پیسہ زخیرہ اندوزی ہے دولت کی یہ تو اسلام میں کبھی بھی نہیں تھی it was never there کہ پلات خریدو زمینیں جائدادیں بناو وراستیں چھوڑ کے جاؤ عربوں کی یہ مسلمانوں کیاں نہیں تھی bunny had to be in circulation تو لہٰذا تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ لہٰذا مسلمانوں کیاں قانون کہاں سے بنا یہ میں بڑا distinction کرنا چاہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی نشات ثانیہ ہوگی تو کس انداز سے ہوگی وہ distinction میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کیا قانون کیسے بنا مسلمانوں کیا قانون ایسے بنا کہ مفتی جو حضرات تھے معاشرے کے اندر ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے کہ یہ میرا اس کے ساتھ challenge ہے اس کے ساتھ یہ میری فلانی چیز کا معاملہ میرے میرے حق کو اس نے چھینا یہ کیا تو مفتیان اسلامی تاریخ میں مفتی فیصلے کرتے تھے سرکار نہیں کرتی تھی there was no state which was making the law the law was in the قرآن and sunnah and the practice of صحابہ اکرام and the مفتی is therefore downstream جنہوں نے اس بنیاد پر فیصلے کیا کبھی ریاست نے قانون نہیں بنایا تو لہٰذا مسلمانوں کا قانون بچوں لڑکوں لڑکیوں یہ زمین سے نکلتا تھا یہ لوگوں کی سوسائیٹی سے نکلتا تھا یہ اوپر سے کبھی بھی نہیں آیا تو it evolved for centuries like this state کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ state قاضی نامزد کرتا تھا جو ان فیصلوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا مگر state never made law اور یہ جب تک عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ کیفیت نہیں بھی کہ state would make the law تو لہا تاشکند کے لئے روانہ ہو چکے ہیں مزید کون کون سے حکومتی عرقان وزیراعظم کے ہم رائے وزیراعظم انوار اللہ کا کاکر تاشکند میں ہونے والے سولویں سربراہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اپنے قلیدی خطاب میں وزیراعظم ایسیو ویجن دوہزار پچیس کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے پاکستان ایسیو کے خطے میں مواصلاتی روابط مشترقہ خوشحالی اور اہداف کے حصول کے لئے پرعظم ہیں وزیراعظم فورم میں تجارت مواصلاتی روابط توانائی سیاحت اقتصادی ترقی اور پیداواری شعبوں میں تاؤن کے فروغ کے لئے پاکستان کے عظم کا بھی ایادہ کریں گے سربراہ سربراہ جلاس میں پاکستان کے لاوہ ایران کازکستان کرغستان تاجکستان آزربائیجان ترکومنستان اور ترکیہ کے سربراہ نے مملکت اور حکومت کی شرکت متوقع ہے انیس سو پچاسی میں قائم ہونے والی اقتصادی تعاون تنظیم خطے کے دس سرکن ملکوں پر مشتمل ہے پاکستان ایران اور ترکیہ تنظیم کے ارکان میں ہیں اس حوالے سے میں یہ مزید بتاظوں کے سربراہ اجلاس تذویراتی رہنمائی رہنمائی سیاسی جماحت سیاسی حمایت اور علاقائی و عالمی امور پر تبادل خیال کا سب سے بڑا فورم ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر دورہ تاشکن کے دوران ازبکستان کی قیادت اور اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک رہنمائوں کے ساتھ دو طرف ملاقات میں خطے سمیت دیگر امور پر باتشید بھی کریں گے اس کے علاوہ سربراہ اجلاس میں ای سیو کے تحت مختلف جاری پروگراموں اور منصوبوں کی پیشرف کا بھی جازہ لیا جائے گا اقتصادی تعاون تنظیم کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان ختم روابط اور باہمی خوشالی کے ای سیو اہداف کو پورا کرنے کے لئے پورا زمیں بہت شکریہ اکرام اللہ محسود آپ تفضیلات سے آگا کر رہے تھے وزرعظم اقتصاری تعاون کانسل کے سولویں دو روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لئے تاج خند روانہ ہو گئے ہیں اکرام اللہ محسود میں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے ناصرین ایک دفعہ پھر آپ کو لئے چلتے ہیں سار ڈاکٹر آریف وی کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں ایک ایک مئی جو مئی محمد آریف جو سپین میں بھی تھا اس کے بعد بھی تھا اور ان لوگوں نے علم کو فروغ بھی دیا مسلمانوں نے ویلکم کیا مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ چرچ نے جو میں آپ کو فرق بتانا چاہتا آپ کی مسلمی ریاست کا کیونکہ بچوں اب آپ آپ بچے نہیں اب آپ ماشترے میں ڈیسیشن میکر بنکا جا رہے ہیں اور میری امید آپ سے ہے میں جب پاکستان کا حال دیکھتا ہوں تو پولٹیکل لیڈرشپ تو ایک طرف اور میں آپ کے جذبات سے آگا ہوا ہوں آج بھی جوابتے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ ایک طرف مگر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری تو آپ پڑھے لکھوں پر آتی ہے کہ معاشرے کو بدلے گا کون تعلیم یافتہ لوگ بدلیں گے معاشرے میں ایلیٹ نہیں بدلے گی تو کون بدلے گا آپ ایلیٹ ہو گئے اٹھائے گا کون غریبوں کو ان مقاسد کے لیے کون لے کر چلے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ویلکم کیا اور یورپ میں کیا ہو رہا تھا اس وجہ سے آپ کو غازہ سمجھ میں آ جائے گا یورپ میں یہ ہو رہا تھا کہ چرچ ایز ایسٹیٹ وز ٹیکسنگ پیپل چرچ سٹیٹ تھی چرچ ریاست تھی وہ ٹیکس کرتی تھی بادشاہ کو لائسنس دیتی تھی ٹیکس کرنے کا بادشاہ جو تھا وہ کیتھلیک چرچ کی بات کر رہا ہوں اس کے خلاف اور سٹیٹ کیا کرتی تھی ایک ٹرم تھی کہ میں نے لگ بھی لیا تھا صبح کہ بھول جاؤں گا آپ سے گفتو کروں گا ایک ٹرم یہ تھی کہ سٹیٹ جو ہے وہ چرچ جو ہے وہ ایک پرچہ دیتا تھا لوگوں کو جو مر جاتے تھے ان کے ان کے لوگوں کو وارسین کو پرچہ دیتا تھا اور یہ کہ قبر میں ڈال دو اس کی بخشش ہو جائے گی اس پرچے کے بھی پیسے لیتی تھی اچھا اور پھر یہ بھی ہوا جب چرچ کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں تازہ نہیں مراہو تمہارا دادا بھی مراہو تو اس کو بھی ہم پرچہ دے دیں گے تو سٹیٹ اس طرح سے ٹیکس کرتی تھی اس کے خلاف مارٹن لوٹر اٹھا پروٹیسٹن چرچ اسٹیبلش کیا مگر اس کے ساتھ میں علم کو جوڑنا چاہتا اس نے پروٹیسٹن چرچ اسٹیبلش کیا مگر اس نے یہودیوں کے خلاف بائیس ٹریٹیز لکھی بائیس اتنا تاثب تھا یورپ میں یہودیوں کے خلاف بائیس لکھی اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہوئی جسے مسلمانوں ہمیں ہوش کرنا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوئی کہ جس زمانے میں وہ تھا تو گوٹن برگ پریس جو ہے گوٹن برگ بائبل چھپی یعنی پریس ایجاد ہو گیا اس پریس کی وجہ سے اس کے پیمفلٹس کا خوب پرچار ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ایکسپلوائٹیٹیو چرچ کو پروٹیسٹنٹ مومنٹ نے کنٹرول کیا اچھا اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا کیا ریاکشن ہوئے سوچو لہٰذا میں آپ سے اس بات کو جوڑتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ذرا اس کے اندر احتیاط بھتو مسلمانوں نے کہا یہ پریس تو بہت ہی خراب چیز ہے چودہ سو چالیس میں بائیبل چھپی گوٹن برگ بائیبل اور پیمفلٹ چھپنا شروع ہو گئے مسلمان پریس استمبول میں سترہ سو تیس میں پہلا پریس لگا پہلا پریس لگا اور اس کے بعد اس کے اوپر حکم یہ تھا کہ تم لیٹن کے اندر اور انگلیش کے اندر چھاپ سکتے ہو عربی رسم الخط میں کچھ مت چھاپنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان پڑھا لکھا بن جائے تو یہ جو ریزسٹنس ہے جس کو سر سید احمد خان نے بھی جس کا مقابلہ کیا علم کے لیے دروازے ہم نے بند کیے آج کل کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ویکی پیڈیا بین ہو گیا اسی ملک میں اسی ملک میں یوٹیوب بین ہو گیا تو لہٰذا یہ نی جرک ریاکشن ہے جب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جو آنے والی خرابی جو ہے اس کو بجائے علم کے ذریعے اور عقل کے ذریعے اور سمجھا کر روکنے کے بجائے وہ کہتے ہیں بین کر دو لاؤڈ سپیکر بین مویا ایک زمانے میں تصویر کھیجنا بین رہی بہت عرصے تک ابھی بھی میں کچھ علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف آئی ڈی کارٹ پر تصویر کھیجوائی اور ویسے کیمراز میں کھیجتی رہتی ہے ورنہ انہوں نے خود نہیں کھیجوائی تو لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو مسلمان کا ریزسٹنس ہے اس سے ہمیں وہ چیز اپنانی نہیں چاہیے مسلمان کے نشات سانیہ کے لیے علم کے دروازے اور عقل کے دروازے کھولنے پڑیں گے خوابتین کو ہر میدان میں آگے آنا ہوگا طلبہ کی تعلیم کے لیے صرف والدین ہی نہیں پوری قوم قربانیاں دیتی ہے بین الاقوام اسلامی انیورسٹی اسلام آباد کی باربین کانوکیشن سے سادر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی خطاب کر رہے تھے آپ نے ملائسہ کی عرب نیوز کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ ایس آئی ایف سی پلیٹ فارم کے تحر تنازعات کے حل کے طرح قائقار پر بھی اتفاق کیا کیا ہے انوارالہ کاکر نے اس امید کا اظہار کیا کہ دسمبر تک ریکوڑک حصے کی فروخت کے لیے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ تیپ آ جائے گا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے ذریعے تمام دبائی میں روڈ شو ہوا جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مباطعے کو جا کر کیا کیا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے سینئر قیارت نے ذراعت لائف سٹاک آئی ٹی اور ٹیلی کام معدنیات اور طبانائے کے قریدی شعبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی عالمی سرمایہ کارو نے کہا کے لیے بہترین مواقع فراہم کی اور توقع ظاہر کی کہ اس سے سرمایہ کاری میں تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی موڑی سرگار کے پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آگئے ہیں دہشتگرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں دہشتگردی واقعات کی خبریں نشر کرنے میں ایکس کے رو سے جڑے اکاؤنٹس سرے فہرست ہیں حیران کن طور پر ان اکاؤنٹس پر دہشتگردی کے واقعات سے پہلے ہی وارننگ دے دی جاتی ہے یہ حوالی ائر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات قبل ہی راہ کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی حملے اور کلیرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس سے ایسی ویڈیوز نشر کرتے رہے جو دہشتگردوں کے موبائل سے بنائی گئی تھی یہ پروپوگینڈا اکاؤنٹس پاکستان میں دہشتگرد حملوں کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں ذرائع کے مطابق راہ کے یہ اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئی پی ایڈرس سے چلائے جا رہے ہیں ان اکاؤنٹس کے معلومات بدنا میں زمانہ بھارتی ایجنسی راہ پہنچ جاتی ہے چھبیس اکتوبر کو وادی نیلم سے پانچ شیروں کے اقواہ کو آپریشن کا رنگ دے کر انہی اکاؤنٹس سے نشر کیا کیا اٹھائیس اکتوبر کو وادی تیرہ میں ہونے والے دہشتگرد حملے کی بھی پہلی اطلاع انہی راہ کے اکاؤنٹس سے دی گئے چار اکتوبر کو ان اکاؤنٹس سے ایشیا کے دو ممالک میں جنگ کی پیشن گوئی کی گئی پانچ نویمبر کو راہ کے اکاؤنٹس سے دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نے کشمیر میں زیول آبادی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے چھبیس اکتوبر کو زفر والد سیکٹر میں سیز فائر خلاف ورزی کی وارننگ پہلے ہی انہی بدنام زمانہ اکاؤنٹس سے دی جا چکی تھی اکیس اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا کہ دوہزار پاکستانی فوجی غزہ پہنچ چکے ہیں تیرہ ستمبر کو ان انتانک میں ہونے والے حملے کا ملبا بھی انہی اکاؤنٹس سے پاکستان پر ڈالا گیا چھے ستمبر کو تورخم بارڈر پر ہونے والی فائرنگ کو اکاؤنٹس نے جنگ بنا کر پیش کیا دونوں اکاؤنٹس بے بنیاد اور منگھڑت آپریشنز کے خبرے دے کر مودی کے جنگی جنون کا ایندھن بنتے ہیں دونوں اکاؤنٹس سے دہشتگردی کے حملوں کی طرح تصاویر اور ویڈیوز چیئر ہونا ان کے ایک عام شہری کے اکاؤنٹ ہونے پر سوالیاں نشان ہے تجزیہ نکار کے مطابق یہ جھوٹے اور فیک ناموں کے ساتھ بنائے گئے ایکس اکاؤنٹس مودی سرکار اور بھارتی ایجنسی روہ کے اوچھے ہتھیار ہیں بھارت دنیا میں پہلے ہی پروپاگینڈا اور ڈس انفرمیشن کا گڑ بن چکا ہے ایو ڈس انفر لیپ کی ریپورٹس پہلے ہی اندوستان کا مکروح چیرہ دنیا کو دکھا چکی ہیں روک ان پروپاگینڈا اکاؤنٹس کے مقصد جھوٹ اور فریب سے عوام میں ہیجان پیدا کرنا اور انتشار کو ہوا دینا ہے ان رو سے جڑے فیک اکاؤنٹس کو کچھ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان مخالب بھگوڑے اور چند ملک میں بیٹھے اناثر اپنے مصموم مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ناسترین اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی تمام حدے پار کر دی ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نہتے مسلوم فلسطینیوں پر ویشیانہ بمباری کا سلسلہ تین تیسوے روز بھی جاری ہے عالمی امداری تنظیم ریڈ فاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ شہر طبی امداری سامان لے جانے والے کافلے کو نشانہ بنایا ہے جو انتہائی تشویش ناکمل ہے الجزیرہ ٹی وی کے مطابق سہونی تیاروں نے شمالی غزہ میں الشفا اور انڈونیشن ایس اطال کی اطراف میں ایک بار پھر رہائشی علاقےوں پر شدید بمباری کی غزہ کے وسطی علاقے میں قائم نصیرت پناہ گزین کیم شمال میں جبالیہ کیم اور جنوب شہر خان یونس پر بھی فتائی حملے کیا گئے گدشتہ 24 گھنٹے کے طوران غزہ میں اسرائیلی بربریت میں مزید سینگرو فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے فلسطینی وزارد سہید کے مطابق غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد دس ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی ہے جن میں چار ہزار دو سو سیندیس بچے اور دو ہزار ساسو انیس خواتین شامل ہیں عالمی امداری تنظیم ریڈ کراس نے غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی حلاقت کو اخلاقی دیوالیہ پن اور اخلاقی ناکامی قرار دیا ہے غزہ میں پانی خوراک اور عدیات کے قلت برقرار ہے امریکہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور غزہ پر قبضے کی مخالفت کرتی ہے امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے پریس پریفنگ میں بتایا کہ امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی حمایت نہیں کرتا غزہ پر اسرائیل کی قبضے کے بھی مخالف ہیں امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے سینیٹر مشتاق احمد اور مصر میں پاکستانی سفارت خانے کی حکام نے امداد حلال احمل سوسائیٹی کے حوالے کی نوازی اشاریہ چھہٹا نے امدادی سامان پر مجتمع چالیس ٹن فوڈ پیک، تین ٹن فوڈ بیکز، عدویات، بچوں کے کیٹس اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں نگرہ وزیر اطلاعات اور پاریمانی امور مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ آزربائی جان کنیکٹیویٹی پروجیکس کے لیے ایک مرکز کے طور پر ابراہ ہے صدر الہام علی اوف نے جمہوری آزربائی جان کو اقتصادی حب میں تبدیل کیا ہے آزربائی جان کے یوم فتح کے مواقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور آزربائی جان کے عبام مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان درینہ برادرانہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ آزربائی جان اور پاکستان کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات حالیہ برسوں میں بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون اور عوام سے عوام کے رابطوں کے ذریعے مزید گہرے اور وسیع ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران تجارت میں زافہ ہوا اور مستقبل قریب میں دو طرفہ تجارت میں مزید تیزی آنے کی توقع ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ گزشتہ برس پاکستان سے پچاس ہزار سے زائدہ افراد نے آزربائی جان کے سیاحتی دورے بھی کیے الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا آج چھٹا روز ہے آج الیکشن کمیشن شہید بین اصیر آباد، لارکانہ، فیصل آباد، جام شورو اور سوابی کے کئی حلقوں کے اعتراضات پر سماعت کرے گا سماعت کے لیے اعتراض کنندگان کو نوٹس بھی بھیجے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو تمام صوبہ اور اسلام آباد کے لیے مجبوری طور پر ایک ہزار تین سہ چوبیس اعتراضات چمع کرائے گئے ہیں جبکہ اسلام آباد میں سات اعتراضات چمع ہوئے تمام اعتراضات کی سماعت کے بعد تیس نومبر کو حلقہ بندیوں کی حد میں اشارت کر دی جائے گی غیر کانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد غیر کانونی طور پر رہنے والے افغان باشیندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے غیر کانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشیندوں کا محفوظ انخلا اور بائزہ طور پر اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجی ہے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں غیر ریجسٹرڈ افغان شہری بزریا ترخم اور چمن بورڈر اپنے وطن واپس ربانہ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں افغان باشیندے ترخم اور چمن بورڈر پر موجود ہیں جو کہ بخوشی اپنے ملک واپس لوٹ رہے ہیں کی پی اور بلوچستان کے مختلف اصلہ میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ٹرانزٹ کیمپس قائم کر دی گئے ہیں جن میں روز مرہ کی تمام تر سہولیات میسر ہیں سات نویمبر کو پانچ ہزار پچاسی غیر قانونی افغان باشیندے اپنے ملک واپس چلے گئے واپس جانے والے افغان شہریوں میں ایک ہزار چار سو پچھتر مرد ایک ہزار چار سو بیس خواتین اور دو ہزار ایک سو نوے بچے اپنے ملک چلے گئے افغانستان ربان کی کے لیے دو سو اکتیس گاڑیوں میں آٹھ سو انتیس خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اب تک دو لاکھ تین ہزار چھ سو انتاریس غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشیندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے زخیران دوزوں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن بھر پور انداز سے جاری ہے نکران حکومت سیکیورٹی فورسز اور آسکر قیادت کا ملکی سالمیت اور معیشت کی بہالی کے پیش نظر سخت اقتامات لینے کا فیصلہ کیا گیا حکومتی ماں پر ماہ حضرت امبر سے ملک بھر میں زخیران دوزوں کے خلاف آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے انتیس اکتوبر سے پانچ نمیمبر تک کیا رہا دوشمار کے مطابق ملک بھر سے کثیر مقدار میں خاد آٹا اور چینی برامت ہو چکے ہیں آپریشن کے دوران ملک بھر سے چھہ ہزار پانچ سو انعام میں میٹرکٹن خاد برامت ہوئی متعلقہ ایداروں نے کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے دو ہزار تین سو سٹھ سٹھ میٹرکٹن آٹا برامت کیا ہے ایف آئی اے کمیشنل بینکنگ پشابر سلکر نے غیر قانونی حوالہ ہنڈی کے خلاف چوک جادگار پشابر میں کار روائے کر کے تین ملزمان کو گریفتار کر لیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گریفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت کی گئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درشکر کے تفتیش کا خاص کر دیا گیا ہے سربرا لاہور پولیس بلال صدیقی کمیانہ کی زیرستدارت کیانٹ اور موڈل ٹاؤن ڈیویزنز کی کار کردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں صوبہ دار حکومت میں منشیات فروشنوں کے خلاف گرین آپریشن کا حکم دیا گیا سی سی پیو لاہور نے ایسے چو منامہ اور ایسے چو برکی کو وارننگ دیتے ہوئے کار کردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی سی سی پیو لاہور نے سپیز کو ہر ماہ باقائدگی سے تھانے داروں کو ٹارگٹس دینے کے ہدایت کی بلال صدیق کمیانہ نے پولیس پر زور دیا کہ موڈسائیگل چوری میں ملوث گینگز کے خلاف موثر کار روائی اور کریمنلز اشتہاری منشیات فروش پکڑے اور ریکاوری بہتر بنائے لیسکو کی انصداد بجلی چوری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے اب تک ریجن میں چوبیس ہزار دوستو ساٹھ ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں ترجمان کے مطابق مہم کے دوران اب تک بارہ ہزار پچاس ملزمان کو گرفتار جبکہ چوبیس ہزار سترہ کنیکشنز کے خلاف ایف آئی آر کی ترخواستیں جمع کروائی گئی ہیں جن میں سے تیس ہزار دوستو تین تیس ترخواستیں ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی چورو کو اب تک چار کروڑ انسٹھ لاکھ دس ہزار نو سپ انتالیس یونٹس چارچ کیے گئے ہیں اسی طرح کوئٹ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجلی چورو نادہ ہندگان کے خلاف کاربائیاں بھرپور انداز سے جاری ہیں کیس کو ترجمان کے مطابق صوبے میں نادہ ہندگان کے مزید چارس وقت اس کنیکشنز بلو کی عدم ادائیگی پر منکتے کرنا ہے اور بجلی چورو کے خلاف کانونی کارروائی کے لیے تیرہ سو ستاسی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں جبکہ بجلی چورو کے خلاف چار سو تین ایف آئی آرز بھی ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں بجلی چورو کو پچاس لاکھ چوالیس ہزار یونٹس ڈیٹیکشن جرمانے کی مت میں چارج کرنے اور مت میں چارج کی اگر بجلی یونٹس کی قیمت پچیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے بنتی ہے شہدائے پاکستان کو سلام وطن عزیز کی سلام دی کے لیے پاک فوج کے بے شمار جوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دیئے حوالدار سعید شہید بے باق نڈر اور وطن پر مرمٹنے کازم رکھتے والے جانباس مجاہد تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاتش شہادت کو کلے لگایا خوندر اور احمد راہے پاکستان کے دیئے باؤن آنکان والحمدللہ لے شہید نے پیما میں بڑی خوش کی تھی مارے پترے ملک واستی جان دیتی شہادت مرک مل گئی اس میں بون خوش ہے شہید کو اللہ پاک بون آدھا اچھا مقام دیتا شہید پیچھے امام گھلا کرنی شہید نے کبرت جھنڈے انہا کو جلانی شہید نے پھوٹیوں کو جلانی اے بون آدھا نجازے مانے بون آدھا دخش رینا پہنچنا اور اب آپ جان سکیں گے خبریں کھیل کے میدان سے